بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ضرورت رکھی ہے وہ بہت تھوڑی رکھی ہے لیکن جو اس کی خواہشات ہیں وہ لا محدود ہیں تو جس وقت انسان اپنی خواہشات کے پورا کرنے کے چکر میں پڑا تو اس وقت سے پھر اس نے انوائرمنٹ کو زبا کرنا شروع کر دیا اس کی سیکلیفکیشن شروع ہو گئی تو جس وقت انوائرمنٹ اس کی وجہ سے ڈسٹرپ ہونا شروع ہوا تو باقی دنیا میں جو ڈیفرینٹ قسم کے آرگنزم ہے وہ اس سے افیکٹیڈ ہوئے اور آہستہ آہستہ ان میں سے کافی سارے آرگنزم ایسے ہیں یا تو وہ دنیا سے ختم ہو گئے یا وہ ختم ہونے کے قریب ہیں تو یہی اٹھ آرٹیکل ہمارا ہے انڈینجر سپیشیز تو سب سے پہلے اس کو ڈیفائنٹ کیسے کریں گے ایسی سپیشی ایکسٹنشن ختم ہونے کو کہا جاتے ہیں کہ ایسی سپیشی جو بالکل ختم ہونے کے قریب ہے فوراں ایمینٹ جو نیر فیوچر کے اندر بہت ہی جلدی ختم ہو سکتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انڈینجر سپیشی ترو آوٹ اٹس ہیں اپنی جگہ سے جہاں وہ موجود ہے نیچرلی انڈینجر سپیشی کے اگر پلانٹس کی ہم بات کریں جیسے کی بک میں فکر ہے تقریباً فائیو ہنڈرڈ کے قریب ایسے پلانٹس ہیں جن کو کہا گیا کہ یہ انڈینجرز ہیں اچھے پاکستان میں اگر انیملز کی بات کریں تو وہ آرگنسم جو ختم ہونے کے قریب ہیں ان میں انڈسڈولفن آ جاتے ہیں بلیک بک آ جاتے ہیں یہ آپ کو ڈائیگرام ساری نظر آ رہی ہوں گی کومن لپڈ آ جاتے ہیں اس کے بعد گریٹ انڈین بسٹڈ آ جاتے ہیں خبارہ بسٹڈ آ جاتے ہیں اس کے بعد وائٹ ہیڈڈ ڈکڈ آ جاتے ہیں اور مالبر ٹیل نظر آ جاتے ہیں یہ وہ انیمل ہے جو پاکستان میں ختم ہونے کے قریب ہیں اچھے اس کے بعد جس وقت تعداد کم ہونا شروع ہو جائے پہلے وہ تھریٹنڈ کے لیول آتا ہے پھر انڈینڈ کے لیول آتا ہے یعنی کوئی بھی ایسی سپیشی جو انڈینڈ ہونے کے قریب ہو اس کو کہتے ہیں تھریٹنڈ سپیشی یعنی ایسی جو ایکسٹنکٹ ہونے کے قریب انڈینڈ ہونے کے قریب وہ تھریٹنڈ سپیشی کہلاتی ہے لائکلی ٹو بی انڈینڈینڈ ان نیور فیوچر اور ایکسٹنکٹ وہ ہو گئی ہے جس کے بارے میں فیصلہ کر لیا گیا ایکسٹنکٹ جو ختم ہو چکی ہے اپنی جگہ سے اگر جس ایڈیا میں وہ رہتی تھی اچھے پاکستان میں اگر ہم ایکسٹنکٹ سپیشی کی بات کریں تو چیتہ جیسے آلموسٹ ختم ہو چکا ہے شیر انڈین رائنو اسی طرح چیر فیسنٹ جو پرندہ ہے کروکوڈائر اور گیویل جو مگرمچ کی مختلف ٹائپس ہیں تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو پاکستان سے آلموسٹ کیا ہو چکی ہے ایکسٹنکٹ ہو چکی ہے تو یہ بہتی امپورٹنٹ بازدہ فائر شاکوشن آتا ہے دیفرینشیئٹ بیٹوین انڈینجر سپیشی اور ایکسٹنکٹ سپیشی تو آپ نے اس کی ڈیفینیشن بھی لکھنی ہے اور آپ نے اس کی اگزمپل بھی دینی ہے لیکن صرف پاکستان کے ریفرنس ہے جو آپ کی بک میں دی گئی ہے اچھے ایکسٹنکشن ہوتی کیوں ہے ایک تو قرآن کیا ہے دنیا میں جو بھی جاندار پیدا ہوا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکنا ہی چکنا ہے تو یہ ایک نیچرل پروسس ہے جس نے ہو کر ہی رہنا ہے دنیا میں جو بھی آرگنزم آیا اس نے جانا ہی جانا ہے جس وقت سے سب سے پہلے بات ہم سٹارٹ کرتے ہیں فیٹ آف سپیشی کہ یہ نیچرل پروسس ہے جو ہمیشہ جاری ہو ساری ہے برسوں سے جب انسان دنیا میں نہیں تھی اگر ایولوشن والے جو یہ کہتے ہیں اس وقت بھی یہ پروسس ہو رہا تھا آرگ بھی ہو رہا ہے لیکن ہیومن ایکٹیوٹی کی وجہ سے یہ بہت زیادہ انکریز ہو گیا یعنی جتنا نیچرل پروسس اس کو سٹیبلیٹی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا لیکن یہ اب انسٹیبل ہو گیا کہ ضرورت سے زیادہ ایکسٹینشن ہونا شروع ہوگی تو سب سے پہلے ایک تو ایکسٹینشن کا کاز یہ ہے کہ ہر سپیشی کے مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے ختم ہونا ہے لیکن جو سب سے بڑا کاز ہے جو ہیومن ایکٹیوٹی کی وجہ سے وہ ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن ہے کہ انسان نے آرگنیزم کا جو گھر ہے وہ چھین لیا ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جیسے فورسٹ کافی ساری آرگنیزم کا گھر ہے ہیبیٹیٹ ہے تو انسان نے مہا ذرات کے لیے لکڑیوں کو حاصل کرنے کے لیے ان سارے جنگلات کو ختم کرنا شروع کر دی اور دنیا میں جو سب سے زیادہ ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے آرگنیزم کی وہ ٹروپیکل رین فورسٹ کے اندر پائی جاتی ہے یعنی ایسے فورسٹ جہاں ٹروپیکل ریجن میں ہو اور بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یہ ہم پہلے بھی کافی دفعہ ڈسٹ کر چکے ہیں جو ہمارے پاس سب سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں وہ ٹروپیکل ریجن میں ہوتی ہیں کیونکہ یہاں گرمی زیادہ پڑتی ہے ایوپوریشن زیادہ ہوتی ہے اور پھر اس ایوپوریشن کی وجہ سے بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں تو ویلڈ پلانٹ اینیملز ویلڈ پلانٹ اور اینیملز کیا ہوتے ہیں کہ ایسے پلانٹ جو پالتو ایسے پلانٹ جو انسان اپنے فائدے کے لیے جس کو گروہ نہ کرے یا ایسے جانور جو پالتو نہ ہوں وہ ویلڈ پلانٹ یا اینیمل کہلاتے ہیں یعنی جو ایکو سسٹم میں پائے جاتے ہیں لیکن اور انسان ان کو اپنی کاشتکاری میں استعمال نہ کرتا ہو اپنی خوبصورتی کے لیے یعنی جو انسان استعمال نہ کرتا ہو وہ کیا کہلاتے ہیں ویلڈ پلانٹ اور اینیمل تو ان کو بہت زیادہ خطرہ ریسنٹلی جو انسان کی ایکٹیویٹی ہے اس کی وجہ سے ہوئے اور خاص طور پر ریزلٹ کیوں بنایا ہے ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن کہ انسان کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے جو ہیبیٹیٹ ڈسٹرائی ہو رہی ہے تو ٹروپیکل رین فورسٹ کہ اگر ہم بات کریں تو ایسے فورسٹ انسان کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے ان کا جو آپ کہہ سکتے ہیں ریڈکشن ہے وہ فورٹی فور پرسنٹ تک ہو چکی ہے دنیا کے اندر فورٹی فور پرسنٹ اوبجیکٹیو کے حوالے سے یاد رکھنا لیکن یہ فگر چونکہ بہت پرانی ہے آپ کی بیوک ہے وہ کبھر پچیس سال پہلے لکھی گئی ہے تو اب اس سے ہو سکتا ہے بہت زیادہ آپ کیا سکتے ہیں انکریز ہو گیا ہو تمہارا ایم سی کیوز کے حوالے سے یہ فگر ایمپورٹنٹ ہے کہ سب سے زیادہ تھریٹنڈ ایریا جو ارث پر ہے وہ فورٹی فور ہے کیونکہ اس کے جو فورسٹ ہے اس میں ایک ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے اور دوسری چیز ہے اس کے لکنی زیادہ زیر بات استعمال کرتے ہیں انسان دوسرا زرات کی زمین بڑی زرخیز ہوتی ہے بعض افرزرات کے لئے انسان استعمال کرتے ہیں تو اس وقت سے اس کو آج سر سے ختم کیا جا رہا ہے دنیا سے اچھا ایک اور ڈال یہ دنیا کے علاقہ ہے اس میں پہلے بہت زیادہ آپ کیا سکتے جنگل ہوا کرتے تھے اور اب تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس جنگلات کو ٹوٹلی ختم کر دیا گیا ہے اور اگر ویلیو یاد رکھیں تو صرف 5% فورسٹ یہاں رہ گئے ہیں اور باقیوں کو سارے انسان نے اپنی فائدے کے لئے ختم کر دیا 95% تو یہ تو وہ ہے جو انسان کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہے اس کے علاوہ جو دوسری ہیبیٹینٹ ہے جیسے گراوس لین ہیبیٹینٹ حالکہ یہاں درخت وغیرہ لیکن یہاں انسان ایسی دمین کو عام طور پر کراپ پروڈکشن کے لئے استعمال کرتے ہیں لائچ سٹاک منیجمنٹ کے لئے استعمال کرتے ہیں مارششت کہتے ہیں دلدلی علاقے کو وہاں بھی کافی ساری دائیورسٹی ہے لیکن ظاہر بات ہے دلدلی علاقے انسان کے لئے تو فائدے مند نہیں ہے اس وجہ سے انسان اس کو صاف کر دیتے ہیں جو ڈیزرٹ ہے وہاں بھی کافی ساری ورائیٹی موجود ہے کورل ریف ہے جو سمندر کے اندر ہوتے ہیں جو ہم نے پڑا تھا چپٹر نمبر ٹین کے اندر تو وہ بھی ظاہر بات ہے کورل ریف ہے ایک بہت بڑا سٹیج کا کام کرتے ہیں جس کے اوپر آرگنیزم آکے رہتے ہیں اسی طرح جو وادی ہیں یا جو دوسرے زمین کے ٹکڑے ہیں تو یہ وہ ساری آپ کیسکے ہیبیٹیٹ ہیں جو بھی انسان کے ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ایفیکٹیڈ ہو رہی ہیں اور ظاہر بات ہے جہاں بھی اگر ہیبیٹیٹ ایفیکٹ ہو جائے تو آٹومیٹکلی وہاں کے جو آرگنیزم ہے ان کی تعداد آہستہ آہستہ کام ہونا شروع ہے اب یہ باقی سارے آرگنیزم انسان کی طرح تو ہے نہیں کہ وہ تھنڈے علاقے میں جائیں گے تو گرم لباس پہن لیں گے گرم علاقے میں جائیں گے تو اسی روم میں بیٹھ جائیں گے نہیں ان کی جو ہیبیٹیٹ ہے جس جگہ وہ رہتے ہیں ان کو صرف اسی جگہ کے لئے بنایا گیا ہے اگر اس کو وہاں سے نکال دیا جائے یہ نہیں کہ دوسرے حصے میں جا کے ہو سکتا ہے دوسرے حصے کا جو انوائرمنٹ ہے ان کے لئے سوٹیبل نہ ہو تو ان کی کیا ہو جائے گی دیتھ تو انسان نے جو ہیبیٹیٹ کو ڈسٹرائی کیا ہے چاہے وہ فورسٹ کی ہو چاہے وہ دوسری ہیبیٹیٹس ہوں وہ سارے کے سارے دیار ہیبیٹیٹ ان پیرلز وہ خطرے میں پیرل کا مطلب خطرے میں ہوتے ہیں اور یہ سیریسلی تھریٹنڈ ایریا ہے جن کو بہت زیادہ خطرہ لاحق ہے ہیومن ایکٹیوٹیز کی وجہ سے اچھے یہ تو انسان کی انوائرمنٹ ہے لیکن اس کے علاوہ دوسرے کال بھی ہو سکتے ہیں نیچرل ڈیزاسٹر بھی ہو سکتے ہیں جیسے کلائیمیٹ چینج کلائیمیٹ چینج کی وجہ سے ایک مخصوص آرگنیزم ایک مخصوص کلائیمیٹ کے لیے بنایا گیا لیکن اگر نیچرل میں کلائیمیٹ چینج ہو جائے تو اس آرگنیزم کی آٹومیٹکلی ڈیتھ ہو سکتی اچھے انویسی فروم ادھر سپیشی بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک سپیشی انسان تو اس کو نقصان نہیں پہنچاتے لیکن جو دوسری سپیشی ہیں وہ اس پہ حملہ کرنا اور اس سپیشی کو ختم کر دیتی جیسے ایک سمندر ہے وہاں کچھ چھوٹی مچھلیاں رہتی ہیں اور وہاں ایک بڑی مچھلیاں آجائے وہ ان چھوٹی مچھلیاں کو کھانا شروع کر دے ان کی تعداد آہستہستہ کام ہونا شروع ہو جائے تو وہ بھی انڈیجنر سپیشی بن سکتی ہیں ایکسٹینگ سپیشی بن سکتی ہیں تو بارہ جو دوسرے آرگنیزم دوسرے آرگنیزم پہ حملہ کرتے ہیں تو ایسے سپیشی کو ہم کہتے ہیں انویجن فرام ایدر سپیشی تو یہ بھی ایک بہت بڑا حقاز ہے اب دنیا میں کتنی سپیشی ختم ہو رہی ہیں اس کا مکمل طور پہ ہنڈر پرسنٹ ایکوریٹ اندازہ لگانا ہمارے لیے ایمپوسیبل ہے کیونکہ اگر ہمیں ہر چیز کا اندازہ ہو تو پھر اس کے ختم ہونے کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے لیکن دنیا میں کافی ساری ایسے سپیشی ہیں جو ابھی ریسنٹلی ڈسکورڈ ہوئی ہیں یا ڈسکورڈ نہیں بھی ہوئی ریسنٹلی ڈسکورڈ ہوئی ابھی تک ان کو پراپر گروپنگ نہیں کی گئی تھی لیکن اس سے پہلے وہ ختم ہو گئی لیکن ایسی بھی ہو سکتی ہے جو ابھی تک ختم ڈسکورڈ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو رہی تو اندازہ لگانا ہمارے لئے کیوں مشکل ہے کیونکہ خاص دور پر کافی ساری سپیشیز ایسی ہیں جن کو ٹیکس آنومیسٹ جو کلاسفیکیشن کرتے ہیں نیمینگ کرتے ہیں اورگینیزم کی انہوں نے ان کو ابھی پراپر سٹیڈی بھی نہیں کیا اور ہو سکتا ہے دوسرا کیس کے ہو سکتا ہے وہ ڈسکورڈ ہی نہ ہوئی ہو تو ایفیکٹ آف ایکسٹنگشن کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایکو سسٹم کے اندر بڑی سٹیبلیٹی ہوتی ہے کسی بھی ایک آرگینیزم کی وجہ سے اگر وہ آرگینیزم ختم ہو خاص طور پر جیسے سیمپل فوڈ چینز ہوتی ہیں جو فوڈ چینز زیادہ سیمپل ہے ویسے تو فوڈ ویب کے شکل میں ہم طور پر فوڈ چینز ہوتی ہے لیکن جو سیمپل فوڈ ویب ہوتی ہیں تو ان میں اگر ایک چھوٹا سا آرگینیزم بھی آپ کیا سکتے ہیں نکل جائے تو وہ بعض دفعہ وہ پوری فوڈ ویب کیا ہو جاتی ہے دسٹرائے ہو جاتی تو یہ ایکو سسٹم کو انسٹیبل بھی کر سکتی ہے لاؤس آف سپیشی اچھے دوسرا نقصان یہ ہے کہ اگر ایسے سپیشی جو دنیا میں موجود تھی اور ہمارے ڈسکور کرنے سے پہلے ہی وہ دنیا سے ختم ہو جائے ہو سکتے جو نئی سپیشی ڈسکور ہوتی اگر انسان اس کو ڈسکور کر لیتا جیسے دنیا میں جتنے بھی میڈیسنز ہیں وہ کسی نہ کسی آرگینیزم سے آ رہی ہوتی ہیں کافی ساری جو ٹیکسٹائل پروڈکٹ ہیں وہ بھی کافی سارے آرگینیزم کے بعد پلانٹ بھی ہو سکتے ہیں انیمل بھی ہو سکتے ہیں مایکرو آرگینیزم بھی ہوتے ہیں وہ ان سے آ رہی ہوتی ہیں کافی ساری آپ کہہ سکتے ہیں فوڈ کے ریسورس ہیں جو مختلف قسم کے آرگینیزم سے آ رہے ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں فیوچر میں اگر کوئی سپیشی ایسی ڈسکور ہو جائے جو ہماری ایسی میڈیسن ہو سکتے ہیں اس میں ایڈز کا علاج ہو ہو سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں اس میں فوڈ اتنی اچھی ہو کہ وہ آلٹرنیٹیو سورس ہو جائے جو ہماری بڑی فوڈ پروڈکٹ ہے جیسے گندم ہے مکہی ہے تو یہ جو ساری فیوچر میں آنے ڈسکور ہونے والی سپیشی میں بھی پوسیبل ہیں کہ ان سے یہ سارے فائدے ہم اٹھا سکتے ہیں لیکن اگر وہ ہمارے ڈسکور ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے وہ جو ریسورسی جو ڈسکور ہونے تھے اور ہمارے فائدے کے لئے تھے وہ آلموسٹ کیا ہم لوز کر چکے ہیں اچھا اس کے بعد ملٹی فیسیٹی کنزرویشن پلان نفذ مطلب کہ کہ ہم نے اس پیشی کو بچانے کے لئے پلین کرنا ہے اور اس پلین کے کافی سارے پہلو ہوں گے ملٹی فیس کافی سارے پوائنٹ ہوں گے اچھا مین ٹاسک کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں پریونشن اس بیٹر دن کیور کہ علاج سے بہتر ہے حفاظت ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم لاپروائی دکھائیں سپیشی جب ختم ہونے لگے تو ہم اس کو پھر ایک یادگار کے طور پر پریزرو کر لیں کچھ پارکس بنائے جاتے ہیں بوٹینیکل گارڈن بنائے جاتے ہیں اگر پلانٹ ہو تو ہم اس میں محفوظ کر لیں دوسرا یہ ہے کہ ہم شروع سے ہی ایسے اقدامات کریں کہ سپیشی انڈینجرڈ ہی نہ ہو تو اگر آپ سے کہا جائے کہ کون سا بیسٹ آپشن ہوگا تو آپ ضرور کہیں گے کہ جو پریونشن ہے اس سے پہلے کہ ہم کنزرویشن کی طرف آئیں کنزرویشن بیسٹ آپشن ہے اس سے پہلے کہ ہم تھوڑی سی جو سپیشی ریگی ہو ان کو انڈینجرڈ سپیشی کا لیبل لگائیں اور اس کے بعد ان کی ہم پریزرویشن کریں تو ایسا کام کیا جائے کہ سپیشی انڈینجرڈ ہی نہ ہو سیونگ سپیشی یہ زیادہ بہتر ہے منصبت اس کے ہم کچھ ریمننٹس کو کچھ ایفے آرگنزم کو یادکار کوئی طور پر ہم محفوظ کریں لیکن جب ہم سیونگ سپیشی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈائیورسٹی آف جینز کی چاہیے ہوتی ہیں اور ڈائیورسٹی آف جینز اسی وقت پوسیبل ہے جب پاپولیشن کیا ہوں گی زیادہ ہوں گی پاپولیشن کے ممبر تھوڑے ہوں گے ڈائیورسٹی کام ہوگی اور ہم یہ بات بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جتنی زیادہ ورائٹی امنگ دا آرگنزم بڑھے گی اتنا زیادہ سروائیول آسان ہوگا کیونکہ جب بھی انوائرمنٹل چینج آتی ہے جتنی زیادہ ورائٹی ہوگی تو اس میں ہو سکتا ہے کچھ ممبر ایسے ہوں جو اس کنڈیشن کے اندر سروائیول لیکن اگر ورائٹی کام ہوگی تو سروائیول کے چانسز بھی کیا ہوں گی تو اس وجہ سے اگر ہم نے فیو ریمنٹس رکھ بھی لیے تو ان کے اندر جینز کی ورائٹی اتنی کام ہوگی کہ ان کا چینجنگ آف انوائرمنٹ کے اندر سروائیول کرنا خود مشکل ہو جائے یعنی انوائرمنٹ ان کو ختم کر دے گا تو اگر کسی سپیشل کو بچانا ہے تو اس کی اتنی زیادہ تعداد کو ہمیں بچانا پڑے گا کہ ڈائیورسٹی اس میں آتی چلی جائے کیونکہ جتنی زیادہ ممبر ہوں گے اتنی ہی اس میں ڈائیورسٹی اتنی ہی اس میں ورائٹی آئے گی اور جتنی زیادہ ورائٹی آئے گی اتنی ہی اس کے سروائیول کے چانسز بھی تو ہماری ریقوائرمنٹ کیا ہے ہم نے پاپولیشن اتنے زیادہ ممبر ہر حال میں محفوظ کرنے ہے کہ اس میں اتنی ڈائیورسٹی آتی جائے اتنی ورائٹی آتی جائے کہ وہ چینجنگ انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو سروائیول رکھ سکے ادر وائز صرف ہم نے چند ممبر کو امنٹ یادگار کو کہا جاتے ہیں چند ممبر کو یادگار کے طور پر رکھا تو ہو سکتا ہے انوائرمنٹل چینج ہی ان کو کیا کر دے ہتم کر دے تو جس وقت ہم اس پلان کو بناتے ہیں تو اس کے تین بڑے کمپونٹ ہیں سب سے پہلا کہہ گلوبل سسٹم آف پارکس ایک تو ہوتا ہے جیسے ہمارے شہنوں میں کافی سارے پارکس ہوتے ہیں تو یہ اس سے ٹوٹلی ڈیفرینٹ ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ سپوز ایک آرگنزم کسی جنگل میں رہ رہا ہے اب ظاہر بات ہے ہر آرگنزم کو اپنے گھر سے لگاؤ ہوتا ہے اور اس میں ہی وہ سکون محسوس کرتے ہیں ایک شخص ہے وہ کسی گھر چلا بھی جائے تو ہو سکتے ہیں اس کو اتنا مزا نہ ہے جو اس کو سکون گھر میں ملتا ہے تو یہ ان شارٹ ہر آرگنزم کی بھی اپنی خواہش ہوتی ہے وہ اپنے گھر میں ہی سکون محسوس کرتے ہیں اگر آپ اس کو کسی پارک میں جا کے رکھ بھی دیں جو محفوظ ہو آپ لوگوں کے لحاظ سے یا ہمارے لحاظ سے تو ہو سکتے ہیں جس کو اتنا مزا نہ آئے ہو سکتے ہیں اس کے آپ کہہ سکتے ہیں اس بیچینی کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جائے تو گلوبل پارک سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو فارسٹ ہے جو کافی ساری ہے آپ کہہ سکتے ہیں یا کوئی گراس لینڈ ہے گراس لینڈ ہے یا ایون کوئی ڈیزرٹ بھی ہے جس میں کافی ساری سپشی پائی جاتی ہیں تو بجائے یہاں کی سپشی کو محفوظ مقام پہ لے جانے کے انہی کو پارک کا درجہ دے دیا جاتے ہیں کہ ان کے ایڈکیر کوئی آپ کیسے بونٹری بنا دی جاتی ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں جیسے سائن بورڈ لگا دیے جاتے ہیں کہ یہ ایریا ہے اس کو نیشنل پارک کہا جائے گا نیشنل پارک نیشنل پارک کہا جائے گا تو اب جس طرح پارک میں لکھا ہوتا ہے جگہ جگہ کہ یہاں پھول توڑنا منع ہے تو اس کو جب پارک کا درجہ مل جائے گا تو پھر اس کی ہر چیز کیا ہو جائے گی پریزرو ہو جائے گی کیونکہ یہ انڈرزا سپرویجن آف گرمیٹ آ رہے گا تو یہاں کوئی بندہ شکار نہیں کر سکتا یہاں کوئی کام آپ کہہ سکتے ہیں کوئی درخت نہیں کھاٹ سکتا کوئی پھول نہیں توڑ سکتا تو یہ آٹومیٹکلی پروٹیکٹی اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو آرگنیزم ہے وہ اپنے اوریجنل ہیبیٹیٹ میں بھی رہ رہا ہوگا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ باہر سے جو انسان کی ایکٹیویٹیز ہیں جو ان کے لئے پرابلم کریئیٹ کر رہی تھی انسان کی ایکٹیویٹیز سے وہ بچ جائے گا تو پہلا سٹیپ کیا ہے کہ وہ ہمارے پاس دنیا کے لینڈز یا وڈ لینڈز یا فوریسٹ جو سب سے زیادہ خطرے میں ہے ان کو پار کا درجہ دے دیا جائے اور خود سپرویجن کی جائے گورمیٹ کی طرف سے کہ وہاں کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہ ہو جو ان آرگنیزم کے لئے یا ان آپ کہہ سکتے ہیں انیملز کے لئے یا پلانٹ کے لئے خطرے کا باعث ہو اچھا پھر پروٹیکٹی لینڈز کے ملٹیپل یوزڈ ایریا ایک کام اور بھی کیا جا سکتے کہ جب اس کو پار کا درجہ دے جائے اب زیادہ بات ہے لوگ تو آئیں گے اب یہ ہم نے پروٹیکٹ کر لیا ہے تو پرائیویٹ ایکٹیویٹی کو الاؤ کیا جائے تو یہاں لوگ آئیں اور یہاں ہونے والی جو ویریشن ہے ان کو ابزرو کریں تاکہ یہاں ہونے والے آپ کہہ سکتے ہیں جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ریسرچ بھی یہاں کی جا سکتی ریسرچ بھی لیکن یہاں کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ ہو جو ان آرگنیزم کے لئے ڈسٹرک فول ہو جو ان آرگنیزم کے لئے کیا ہو نقصان دے ہو کھلئے تیسرا یعنی آپ نے پہلے پارک کا درجہ دینا پھر وہاں اتنی پرائیویٹ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے کہ جس کے وجہ سے یہاں آرگنیزم کو ایفیکٹ نہ ہو اچھا تیسری چیز زو اور بوٹینیکل گارڈن زو انیمل کے لئے بنائے جائیں بوٹینیکل گارڈن ان کو کہا جاتے ہیں جہاں آپ کہہ سکتے ہیں پلانٹ کی سپیشی کو پریسرف کیا جا رہا ہے تو وہ آرگنیزم کیونکہ اگر یہاں ایک سپیشی انڈینجرڈ ہو گئی ہے انسان چاہے نہ مارے لیکن آپ کسی شیر جیسے میں کہا تو ہیرن کی ایک سپیشی انڈینجرڈ ہو گئی ہے اب انسان کو تو اجازت نہیں ہے کہ اس کو کل کرے لیکن آپ شیر کو تو نہیں روک سکتے یا کسی دوسرے آپ کہہ سکتے ہیں پریڈیٹر کو تو نہیں روک سکتے تو ہو سکتے ہیں وہ دوسرے جو آپ کہہ سکتے ہیں جو ہم نے بات کی تھی انڈینجرڈ ہو چکے ان کے لئے اگر انیمل ہیں زو بنائے جائیں اور جو پلانٹ ہیں ان کے لئے بوٹینیکل گارڈن بنائے جائیں اور یہاں آپ کہہ سکتے ہیں ان کو سیفلی انٹر بریڈ کروائے جائیں تاکہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو تو یہ تین آپ کہہ سکتے ہیں کمپونٹ ہیں گلوبل سسٹم آف پارس بنانا پھر اس میں پرائیویٹ ایکٹیویٹی کو ایلاو کرنا لیکن آپ لیمیٹیڈ اس کے بعد تیسرا زو اور بوٹینیکل گارڈن بنانا ہے تو ہمارے پاس یہ چیپٹر نمبر 24 کا آخری ٹاپک تھا اہم ٹاپک ہے لانگ کشن کے حوالے سے لیکن شارٹ کشن میں جو سب سے زیادہ اس میں اہم ہے وہ یہ ہے تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا انشاءاللہ جو اگلا لیکچر ہوگا اس میں انشاءاللہ کسی نئی چیپٹر کو ڈسوس کریں گے آج کے لئے اتنے ہی اللہ حافظ